دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو یوٹیوب چینل بنانے کی ایک ایسی کٹیگری کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کٹیگری پر یادی آپ چینل بنا لیتے ہیں تو آپ کا چینل روکٹ کی طرح دوڑے گا جیہاں دوستو یہ کٹیگری آج کل کافی ٹریننگ میں ہے اور اس پر جتنے بھی چینل میں نے دیکھا ہے وہ کافی اچھا گروہ کر رہے ہیں تو آپ بھی اس چینل کو بنائیے اور سمپلی اپنے چینل کو گروہ کیجئے ٹوپک بڑا ہی آسان ہے آپ کو گوگل سے کہانیاں کو کوپی کر کے کائن ماسٹر کی مدد سے یا پھر کوئی بھی ویڈیو ایڈیٹر ایپ کی مدد سے ایک اچھی خاصی ویڈیو پنا کر آپ اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ پروسس بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے گوگل سے کہانیاں کو کوپی کریں گے اور اس کی ایک سیپریٹ ویڈیو کیسے ایڈیٹ کریں گے کیسے اس میں آپ کو ایفیکٹ ڈالنے ہے اور کیسے اس میں آپ کو بیک گراؤنڈ میوزک سیٹ کرنا ہے تو کافی آسان طریقہ ہے بہت ہی کم ٹائم آپ کو ایڈیٹنگ میں لگے گا اتنا آسان طریقہ بتاؤں گا میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کافی اچھے طریقے سے آپ اپنی ویڈیو کو بنا سکتے ہیں اور اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں تو چلیے میں چلتا ہوں آپ کو اپنی موبائل سکرین پر لے کر اور وہاں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو گوگل سے کوئی بھی کہانی کو کوپی کر کے اپنے ایک ویڈیو کیسے بنانی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہندی اسٹوری ویڈیو کریٹ کرنے کے لئے آپ کو گوگل سے کوئی بھی اسٹوری کو یہاں پر کوپی کرنا ہے جیسے کہ میں گوگل میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ہندی اسٹوری تو یہاں پر میں کوئی بھی کہانی جیسے اٹھا لیتا ہوں ہم یہاں پر کلک کرتا ہے کوئی بھی یہاں پر جو کہانی ملے گی ہم کو اس کو یہاں پہ ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر آپ کو کہانی کچھ اس طریقے کے مل جائے گی تو میں دو طریقے سے آپ کو اسٹوری ویڈیو کو کریٹ کرنا بتاؤں گا سب سے پہلا تو ہے آپ کو ایک اسکرین سوٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو اسٹوری ہے وہ یہاں سے یہاں تک ہے تو آپ اس کا ایک اسکرین سوٹ لے لیجئے اور اس کو آپ ایسے سیو کر لیجئے دیکھیں جیسے آپ اسکرین سوٹ لیں گے تو کچھ اس طریقے سے آئے گا تو جو جو آپ کی اسٹوری آپ اس کو اتنا ہی کروپ کر لیجئے ایسے اور پھر اپنی گرلی میں اس کو سیو کر لیجئے اس کا یوز کیسے ہوگا میں آپ کو ویڈیو ایڈٹ کرتے اس ٹائم بتاؤں گا تو فیلال تو ایک طریقہ یہ ہو گیا آپ ایمیز کو چلتے ٹیکس کے روپے لگا سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ ہو گیا آپ اس ٹیکس کو یہاں سے کوپی کر سکتے ہیں یہاں پر جو یہ کہانی لکھی گئی ہے اس کہانی کو آپ یہاں سے کوپی کر سکتے ہیں فیلال یہ کہانی نہیں ہے اس کے بارے میں تھوڑی جان کر گیا ہے لیکن میں ڈیمو کے طور پر آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہاں پر ہمیں نے اس کو کوپی کر لیا اس کو کوپی کرنے کے بعد اب آپ کو پکسل لیب کی ایک اپلیکیشن آتی ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اوپن کر لینا ہے جیسے آپ پکسل لیب ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہاں پر آپ سب سے نیچے دیکھیں گے یہاں پر یہوالا background لے لینا ہے دیکھیں یہ کچھ اس طریقے کے آ جائے گا یہ a4size کا ہے اور یہ جو text ہے ان کو آپ کو delete کر دینا ہے ان کو delete کرنے کے بعد آپ یہاں پر اوپر دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کو plus کا نسان مل جائے گا یہوالا دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو text پر کلک کرنا ہے Now text پر کلک کرنے کے بعد اس کو دو بار tap کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی کہانی کو یہاں پر پیشٹ کر دینا ہے کہانی پیشٹ کر دینے کے بعد آپ کو اوکے پر پیش کر دینا ہے اور اس طریقے سے آپ کی کہانی جوئے یہاں پر سیٹ ہو چکے آپ اس کو اپنے حساب سے کم چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس کا یادی کلر بدلنا چاہے تو اس کا آپ کلر بھی بدل سکتے ہیں اس پینسل والے بٹن پر کلی کریں گے اور یہ جو کلر کا اوپس یا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور اپنے ٹیکسٹ کا آپ جو بھی کلر رکھنا چاہتے ہیں اس کو یہاں پر آپ سیلیکٹ کر لیجی جیسے کہ میں یہاں پر بلیک کرنے والا ہوں تو میں نے یہاں پر بلیک کر لیا اب اس بلیک کلر کو جو ہے ہمیں تھوڑا بولڈ کرنا ہے تھوڑا اور اچھا سا دیکھیں تو یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اے کا یہ سیمبل ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد اس کو آپ کو سائیڈ میں سکرول کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائل لکھ ہوا ہے بی اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پر بی والے آئیکن پر کلک کر گئے دیکھیں آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بولڈ ہو گیا ہے یعنی اب یہ کافی اچھا دیکھ رہا ہے اب بات آتی ہے اس کو ٹرانسپرینٹ بنانے کی یعنی یہ جو ٹیکس ہے ہمارا اس کو ٹرانسپرینٹ ہم کیسے بنائیں گے تو یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ کو اپسن مل جائے گا اس آئیکن پر آپ کو کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ٹرانسپرینٹ کا ایک آئیکن مل جائے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس پر کلک کرتے ہی آپ کا جو یہ ٹیکسٹ ہے یعنی آپ نے جو کہانی کو پی کر کے یہاں پر پیشٹ کیا ہے یہ آپ کی ٹرانسپرینٹ ہو جائے گی یعنی یہ پینج میں بدل جائے گی اب اس کو آپ کو اوپر سیو والے بٹن پر کلک کر کے اس کو سیو کر لینا ہے سیو کرنے کے بعد سیو ایج ایمیج پر کلک کر دینا ہے اور پھر سیو ٹو گہلنے میں کلک کر دینا ہے آپ کی اسٹوری کے ایسے کئی پرکار کے ایمیج ہو سکتے ہیں تو سبھی کو آپ کو اسی طریقے سے پینج میں بدل لینا ہے پینج میں بدل لینے کے بعد اب ہم کو ضرورت پڑے گی کائن ماسٹر کی کائن ماسٹر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک بیک گراؤنڈ کو چوز کر لینا ہے میں یہاں پر وائٹ بیک گراؤنڈ کو لینے والا ہوں اس کے بعد آپ کو اس بیک گراؤنڈ کو تھوڑا بڑھا کر لینا ہے یعنی ہماری ویڈیو جو ہے تین سے چار منٹ کی ہوگی تو اس کو آپ کو بیک گراؤنڈ کو تین سے چار منٹ تک کا ایسے اسکرول کر کے آگے لے جانا ہے تو آپ اپنی ویڈیو کے ٹائمی کے حساب سے اس کو گھٹا سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں تو فلال میں آپ کو دیمو کے طور پر دکھا رہا ہوں تو میں اس کو تھوڑا چھوٹا ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد ہمیں لیئر والے بٹن پر کلک کرنا ہے اور پھر میڈیا والے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ہم پکسل لیب سے جو ہم نے ایمیج کو سیو کیا تھا ان کو سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ ایسے سکرول کر کے بڑا کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جو بھی سائز آپ کو اس کو رکھنا ہے اسکرول کر کے آپ اس کو نیچے ایسے کھسکا دیں گے اور یہاں پر اس کو ایسے سیٹ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا آپ آگے بھی بڑھا لیں گے اس ایمیج کو اس کی ڈوریشن ٹائم آپ کو دو منٹ کے آس پاس کی رکھنے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر پورے اس کو دو منٹ کا کر دیتا ہوں دو منٹ کا کرنے کے بعد اس پر انگوٹھے سے یہاں پر چھوڑنے کے بعد اب آپ اس کو ایسے اپنے انگوٹھے سے یا ہاتھ سے اس کو ایسے سکرول کرنا ہے اوپر کی طرح اور سکرول کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے جب تک یہ ختم نہ ہو جائے اسکرول کرتے ہوئے اس کو بالکل اوپر تک پہنچا دینا ہے اوپر تک پہنچا دینے کے بعد اب ہم کو اس کو واپس ہونا ہے اور اس کو ہم یہاں پر پلے کر کے دیکھتے ہیں یہ ہمارا چلتے ٹیکسٹ کے روپ میں دیکھتا ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹیکسٹ ہے ہمارا پینجی فورمیٹ میں ہم نے اس ایمیج کو بدلتا ہے یہ ہمارا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی کہانی کو ایمیج کلک کریں گے اور اس کو پینجی میں بدلیں گے اور یہاں پر اس کو چلتے ٹیکسٹ کے روپ میں لگا دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے طری کہ سے لگ رہا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا ایفیکٹ ہو ڈالنے کی کوشش کریں گے جس سے کہ ہمارا ویڈیو کافی اچھا اور یونیک لگے تو پھر اسے ہمیں یہاں پر لیئر پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اسٹکر پر کلک کر دینا ہے اسٹکر پر کلک کرنے کے بعد میں نے یہاں پر جو اسٹکر لیا ہوا ہے میں نے یہاں پر اسٹکر لیا ہوا ہے اس میں سے میں اس کو سیلیکٹ کرنے والا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھا ایفیکٹ ہے تو اس کو میں تھوڑا ویڈیو کے ساتھ جتنا کر دیتا ہوں دیکھیں اور اس کو میں یہاں پر دیکھیں پلے کر کے دکھاتا ہوں تو آپ کو آپ کی کہانی میں جو چلتے ہوئے ٹیکشٹ نظر آئیں گے اس میں یہ ایفیکٹ آپ کا کچھ اس طریقے سے دکھے گا یہ والا ایفیکٹ لگانے کے بعد اب باری آتی ہے آپ کی اس میں میوزک ڈالنے کی یعنی بیک گراؤنڈ میں آپ میوزک کس طریقے سے ایڈ کریں گے تو یہاں پر آپ اوڈیو والے بٹن پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کو بیک گراؤنڈ میوزک پسند ہو اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میرے پاس یہاں پر بہت سارے بیک گراؤنڈ میوزک میں نے آپ پر ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے جو کی نون کوفی رائٹ ہے ان پر کوئی بھی کوفی رائٹ نہیں آتا ہے تو اس پر میں یہ والے یہاں پر سیلیکٹ کر لیتا ہوں میوزک ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میوزک پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈکنگ اس والے آئیکن پر کلک کر دیں گے اس کی آواز بالکل نورمل ہو جائے گی نہ تو کافی زیادہ ہوگی اور نہ کافی کم ہوگی اب ہم اس کو پلے کر کے یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو آواز نہیں آئے گی کیونکہ میں نے اس میں اپنا مائکرو فون ایڈ کر رکھا ہے اس وجہ سے آواز کو یہ ریکوڈ نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی مجھ کو سنائی دے رہی ہے اسی کے ساتھ اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں یعنی اگر آپ فوٹو کو پینجی فورمیٹ میں نہیں بدلنا چاہتے پکسل ایپ کی مدد سے تو آپ ڈائریکٹ بھی یہاں پر اس کو چلتے ٹیکسٹ کے روح میں دکھا سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر پہلے ان ایفیکٹ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس ایمیز کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سمپلی میں نے جو سکرین سوٹ شروع میں لیا تھا اس کو مجھ کو یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے دیکھیں اسکرین سوٹ یہاں پر لیا تھا آپ کو صرف کہانی کہانی میں جو ٹیکسٹ لکھے ہوئے انہی کا سکرین سوٹ لینا ہے اور آپ کو اپنی ویڈیو کا بیک گراؤنڈ وائٹ کر کے اس طریقے سے اس پر سیٹ کر لینا ہے اور پھر یہاں سے اس کو ایسے اسکرول کر کے نیچے کر دینا ہے اس کے بعد آپ اس چابی والے بٹن پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد اس کو ایمیز گولاش تک اسکرول کر دیں گے اور پھر اپنے انگلی کی مدد سے اس کو ایسے اسکرول کرتے جائیں گے اسکرول کرتے جائیے کرتے جائیے ایسے دیکھیں اس طریقے سے یہاں پر ہو گیا ہے اب اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں آپ پر چلتے ٹیکسٹ کی طرح یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے چونکہ اس سکرین سوٹ کا بیک گراؤنڈ وائٹ تھا تو میں نے پیچھے بھی وائٹ بیک گراؤنڈ لے رکھا ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ ایمیج ہے آپ کا ایسا لگ رہا ہے کہ چلتے ٹیکسٹ ہے اس پر بھی ہم اپنا وہی ایفیکٹ ڈال دیتے ہیں جو ہم نے ابھی آپ کو دکھایا اسٹیکر پر کلٹ کریں گے اور پھر یہاں پر یہ والا اسٹیکر ایڈ کر دیں گے اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا سکرول کر لیں گے تاکہ یہ اچھا دیکھیں اور تھوڑا دیکھیں پلے کر کے دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے ہمارا یہ ایفیکٹ کام کر رہا ہے اور کافی ہماری ویڈیو یونیک لگ رہی ہے اس میں پڑھنے میں بھی آپ کو سولیت رہتی ہے ویور کو اور یہ ایفیکٹ کچھ نہ کچھ ایمپریشن ڈالتا ہے ویور پر تو اس طریقے سے آپ گوگل سے کوئی بھی کہانی کو کوپی کر کے ایک اچھی خاصی ویڈیو بنا سکتے ہیں اور اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں دوستو یادی آپ گوگل سے کہانی کو کوپی کرنا نہیں چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کہانی کی بک یا پی ڈی اپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں سے کوپی کر کے اپنی ایسی ویڈیو بنائے تو اس کے لئے میں جلدی ایک ویڈیو لا رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے کوئی بھی نوبل یا کوئی بھی ایسی بک جس میں کہانی لکھوئی ہے اس کو فری میں کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس کے ٹیکس کو کیسے کوپی کریں گے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنی ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنی دھنیا ویڈیو